بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں کیکی نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیپی لائف فت کلیم آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے غزوہ خندق اور اس میں پیش آنے والے واقعات غزوہ خندق امن کے زمانے کو زیادہ دیر ابھی نہیں ہوئی تھی قریش نے دیگر قبل کو بھی اُبھارا کے مدینہ کی نئے تحریک کو سب مل جل کر جڑ سے بکھارنے کی کوشش کریں مدینہ کے بہر مسلمانوں کے جتنے دشمن قبیلے تھے وہ سب کے سب اکٹھے ہوئے اور دس ہزار کی فوج مدینہ کی طرف روانہ ہوئی جن میں پچی سو اونٹ اور گھوڑ سوار بھی شامل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور جنگی تیاری کے بارے میں مشاورت ہوئی حضرت سلمان فارسی نے تدبیر پیش کی کہ مدینہ کی چاروں طرف خندق کھو دی جائے دشمنوں کی مدافعت کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز منظور فرمائی اور ایک ہفتے کی لگتار مینت سے ساڑھے پانچ کلومیٹر لمبی اور ساڑھے چار میٹر گہری اور اس کی چڑھائی اتنی تھی کہ گھوڑ سوار اس کو پار نہیں کر سکتا تھا کہت کا زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی بڑی تکلیف میں تھے یہاں تک کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھوڑا کرتے تھے کفار کی فوج مدینہ کے پاس آئی تو خندق دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی چند دنوں تک تمام فریقوں کے درمیان تیر بازی کا مقابلہ ہوتا رہا مدینہ کے اندر یہودیوں کا جو قبیلہ تھا وہ بھی دشمنوں کے ساتھ ہو گیا اور مسلمانوں کو بڑی دکت پیش آئی غزوہ خندق میں جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا آج وہاں مسجد الفتح واقع ہے کئی دن تک تیر اندازی کے بعد ایک دن رات کو سخت آندھی اور مسلہ دار بارش ہونے لگی آندھی سے دشمن کے خیمے اڑ گئے متحدہ فوج نے سوچا کہ رات و رات مسلمان سپائی خندق پار کر کے حملہ کر رہے ہیں اور وہ ڈر کے مارے خیمے چھوڑ کر بھاگ گئے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مدد نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی مسلمانوں نے خدا کا شکر ادا کیا اس جنگ کی تیاری یہ ثابت کرتی ہے کہ سب سے پہلے جدید جنگی تدبیر مسلمانوں نے کی تھی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ایندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں نیکس ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ